اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خبتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے یقیناً آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا کہ جناتی مریض کی پہچان اور اس کا مستقل علاج آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ کو کسی پیر یا کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کی لئے چند شرائط ہیں آپ اس کے اوپر اگر عمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے مریض کی خود علاج کر سکتے ہیں اور مستقل طور پر کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمیں تشخیص کرنی چاہیے کہ یہ جنات والا مریض ہے یا اس کے اوپر قبض ہے یا اس کے اوپر جادو کا اثر ہے یا کیا معاملات ہیں تو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک مستقل میں ایک الگ سی ویڈیو بھی بناوں گا جنات کے حوالے سے مکمل اس کے اندر ڈیٹیل دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا سب سے پہلے جو تشخیص ہوتی ہے وہ بہت کام دیتی ہے اس میں عملیات کی دنیا میں اگر آپ تشخیص اچھی کر سکتے ہیں آپ کی تشخیص اچھی ہے تو آپ مریض کا علاج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی تشخیص اچھی نہیں ہے تو مریض کو آپ ایسے مطلب اپنے تجربے کرتے رہیں گے ایسے تکے مارتے رہیں گے تو مریض کی جان بھی جا سکتی ہے اس کی کچھ علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر یہ علامات یہ مریض کے اندر موجود ہیں تو یقیناً اس کے اوپر جنات ہیں آپ اس کا علاج پھر اس طریقے سے کریں سب سے پہلے جو جنات کا مریض ہوتا ہے ایک تو اس کے اوپر حاضری ہوتی ہے مطلب بہوشی ہو جاتی ہے یا وہ خود بہوش ہو جاتا ہے یا کسی چیز کو دیکھتا ہے مثال کے طور پر آپ اس کے سامنے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو تب وہ بہوش ہو جاتا ہے لیکن وہ غیر مسلم جن ہوتے ہیں قرآن پاک سے ان کو چیڑ ہوتی ہے وہ اس وجہ سے چیڑ جاتے ہیں غصے کے اندر آتے ہیں تو اس کو بہوشی کے اندر مطلب اس کو گرا دیتے ہیں آدمی کو یا ایسے معاملات ہوتے ہیں یا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات مریض کسی چیز کو دیکھتا ہے تب بھی وہ گر جاتا ہے یا آپ اس سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں غصے میں مثال کے طور پر آپ اس سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا آپ غصے والی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ تب بھی گر جاتا ہے وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں وہ جادو کے ذریعے نہیں بیجے گئے ہوتے وہ جو بھی جنات کسی سے اگر محبت مثال کے طور پر میرے ساتھ کوئی جنات محبت کرتے ہیں آپ میرے بھائی ہیں یا میرے آپ قریبی میرے ہیں تو آپ مجھے ڈانٹیں گے تو آپ کوئی بھی مجھے ایسی بات کہیں گے جو میرے دل کو پنہ گوار گزرتی ہے تو وہ فوراں ہی میں گر جاؤں گا مجھے بہوشی ہو جائے گی یہ ایک علامات ہوتی ہے دوسری جو سب سے بڑی مین چیز ہے جس کو جنات ہوتے ہیں اس کا ہمیشہ جسم ٹھنڈا رہتا ہے اس کا سر گرم رہتا ہے اور سارا دن ایسے خوف کی علامات ہوتی ہیں ایسے آپ جب بھی اس سے بات کرو گا وہ چھڑا پن ہوتا ہے اچھا محترم سامین اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات جنات نہیں ہوتے جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں قبض ہوتی ہے قبض جب زیادہ ہوتی ہے تو سر کے اوپر گیس بن جاتا ہے دماغ کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے کندے آپ کے سن ہو جاتے ہیں سارا جسم آپ کا سن ہو جاتا ہے اور آپ کے آنکھوں سے آگے کچھ نظر نہیں آتا دھندلہ پن ہو جاتا ہے تو اس میں بھی بہوشی بھی ہو جاتی ہے آپ عجیب عجیب باتیں وہ مریض کرتا ہے تو لوگ اس کو بھی جنات کا نام دیتے ہیں لیکن آپ کو دیکھ لینا چاہیے یہ جو علامات ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر اس کا سر گرم ہو جسم تھنڈا ہو یا وہ بہوشی ہو جاتی ہے اس میں باتیں ایسے کر رہا ہو مثال کے طور پر غصے والی یا پھر وہ بیار والی باتیں کر رہا ہوتے یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلان زیارت کی فلان دربار کی زیارت کروا دو پٹھان لوگ اس کو زیارت کہتے ہیں ہم دربار کہتے ہیں یا ہم اس کو درگاہ بھی کہتے ہیں تو اس کی زیارت کروا دو یا ہمیں فلان چیز کھلا دو اس چیزوں کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ نے یقیناً اس میں دیکھنا اچھا اس میں ایسے ہوتے جو ہماری بچیوں ہوتے ہیں گھروں میں ان میں زیادہ تر یہ بچییں ایکٹنگ بھی کرتی ہیں خام خام وہ جیسے شادی کے چکر ہوتے ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ خود بخود ان کی دوستیں جو ان کی سہیلی ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح گائیڈ کرتی ہیں تو وہ بھی یہ ایکٹنگ کرتی ہیں آپ نے ان کو اوپر بھی توجہ رکھنے ایسا نہ کہ وہ کوئی بچی بیٹی کوئی ایکٹنگ کرتی ہے تو آپ اس کو جنات بنا دیں آپ کسی کے پاس لے جائیں گے تو وہ اس کے اوپر پیسے بھی بٹوڑتا ہے آپ کو پریشان بھی کرتا ہے آپ کو لارے بھی نیتے زلیر کرتا ہے تو جو میرا تشخیص کا طریقہ کار ہے الحمدللہ میرے بزرگوں کی طرف سے جو مجھے وظائف دے گئے ہیں یا ان کی جو دعائیں میرے ساتھ ہیں میرے ماں باپ کی تو میں الحمدللہ جنات والے مریض کو آنکھوں سے پہچان جاتا ہوں اور کسی کا اپنا طریقہ کار ہے اور کسی کا اپنی پراغرس آ جاتی ہے اور کسی کا اپنی محنت آ جاتی ہے جیتنی آپ محنت کرتے ہو اس میں اتنا آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے اتنا آپ اس میں قابل ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ مجھے توفیق دیئے میں مریض کے آنکھیں دیکھتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں اس کو جنات ہے یا نہیں تو میں اس کی کاروئی کرتا ہوں اگر کسی کی وہ جنات ہیں تو آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ تین دفعہ رد پاک پڑھیں تین دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں تین دفعہ آیت القرصی پڑھیں اس کے بعد پھر تین دفعہ دل پاک پڑھیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے اوپر دم کر لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا علاج کرنے بیٹھیں وہی اثرات آپ کے اوپر آ جائیں یہ جو میرا حسار ہے یہ میرا خاندانی بھی ہے میرے استاد محترم سے مجھے اجازت بھی ہے اور آپ کو بھی میں اجازت دے رہا ہوں لیکن یہ ایک مریض کے لیے ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اسی حسار کو کرنے کے لیے پھر آپ ہر کسی کے اوپر اس کو عزماتے رہیں اور وہ آپ اس میں عامل نہیں ہے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا آپ نے اس چیز کے احتیاط کرنا ہاں خدا نہ خواستا آپ کے گھر کے اندر کوئی ایک مریض ہے تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنا حسار کرنا اس کے بعد آپ نے تین دفعہ پھر درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد ایک دفعہ آپ صورت الفاتحہ پڑھیں گے ایک دفعہ آپ صورت الجن کی چھے آیتیں پڑھیں گے یہ آپ کی چھے آیتیں بنتی ہیں یہ آپ تین دفعہ پڑھیں گے آپ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماریں گے آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے یہاں سے بھی نہیں پکڑیں گے اس کا گھوٹھا نہیں پکڑیں گے کوشش یہی کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور وہ ہاتھ آپ کے چیرے کو اوپر پڑھیں آپ کو تھپڑ مار دے یا آپ کو ایسا ہی اٹھا کے پھینکے آپ وہاں جا کے گئے رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کے احتیاط کرنا آپ تھوڑا سا پیچھے بیٹھیں ہاں اس میں دو چیزیں ہیں اگر وہ مریض کی خود حاضری ہو جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا حسار کریں اس سے دعا سلام شروع کر دیا سلام علیکم ورحمت اللہ اپنا نام بتائیں میں فران احمد شاہ ہوں یا کوئی بھی جو آپ کا نام ہے تو آپ پیار محبت سے اس سے بات کریں اس کو کلمے کی دعوت دیں تو آپ اس طرف اس کو لے کر آسکتے ہیں تو اگر وہ تنگ کر رہا ہے بار بار اگر وہ روزانہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ ایک چیز کے اندر مطلب ٹیپ ریکارڈ کے اندر یا آپ موبائل کے اندر آپ اس کی ریکارڈنگ کر لیں گے آپ تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے ایک دفعہ سورت الفاتحہ پڑھیں گے ایک دفعہ آپ سورت الجن کی وہی آتیں پڑھیں گے اس کے بعد آپ تین دفعہ اعزان کوئی بھی اعزان صبح والی اعزان آپ نہیں کہیں گے اس میں آپ وہ اعزان دے دیں گے اس کے بعد آپ پھر تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے آپ اس کے اندر وہی آپ ریکارڈنگ کر کے رکھ لیں گے وہی آپ مریض کو سنائیں انشاءاللہ تعالی ہاں اس کے اندر ایک آیت اور ہے سلام علا نوح فی العالمین سلام علا نوح فی العالمین آپ اس کو بھی ساتھ ریکارڈنگ میں ساتھ شامل کر لیں تو انشاءاللہ یہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے ویڈس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ جیسے فری ہوں گا کوئی آپ کا انشاءاللہ جواب دے دیا کروں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو سو فیصد دن کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ